ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردی کمار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کو اپہیل پہ پاڑی چھتروں میں کیسے چڑھاتے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے سبیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہو پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبا لینا جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو ڈالوں گا آپ کے پاس ترنت روٹکیشن پہنچ جائے گا تو مار لیا آپ کسی گھاٹی پہ جا رہے ہیں اور آپ کو گاڑی کو چڑھانا ہے کوئی بھی بڑی گھاٹی ہے اوچھی گھاٹی ہے تو اس پہ گاڑی کو چڑھانے میں تھوڑی دکت آتی ہے کوئی نیا ٹرائیور ہوتا ہے تو اس کو گبرات ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی تھی پہلے جب ہشتائی میں کسی گھاٹی پہ گیا تھا کوئی چی بھی گھاٹی تھی نوکی یا کوئی بھی گھاٹی تھی اس پہ سب بھی کو جو ہے تھوڑا سا دکت آتی ہے بٹ اس کے لیے میں آپ کا ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس سے آپ کے لیے آسانی بن جائے گی کوئی بھی دکت آپ کے نہیں آنے والی اس سے تو ویڈیو کو این تک دیکھتا رہے اور ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دیں کیونکہ آپ کو ایسی ہی ٹپس میں دینے والا ہوں اس ویڈیو میں بھی اور آگے آنے والی ویڈیو میں تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اچائی پر جب بھی گھاٹی چلاتے ہیں تو اپنی گھاٹی کو جو ہے سیکنڈ گیر میں رکھیں یا پھنس گیر میں رکھیں اور گھاٹی کو جیسے ہی چڑھاتے ہو چڑھاتے لیے گھاٹی کو اور گھاٹی کو جیسے ہی روکنا ہے تو اپنے بریک مار لی جیے اور ہینڈ بریک کو جیدہ دیر روکنا ہے تو ہینڈ بریک کو گئر لی جیے کیونکہ زیادہ دیر رکھے گئے تو ویسے گارڈیا آپ سے نہیں رکھ پائیں گے اتنی دیر لیکن تھوڑی دیر کے لیے آگے کوئی گارڈیا ہے تو آپ بریک مار لیجیے اور کلچ کو بیچ لیجیے تو اس سے آپ کی گارڈیا جو ہے رکھ جائے گیے آپ کو میں نے بتا دیا جو پرسٹ میں ہے وہ ہے کلچ اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے بریک اور جو تھرڈ نمبر پر ہے وہ ہے اپنی ایکسیلیٹر ریس تو کلچ کو بیچ کر کے اور بریک کو دبا دیجئے اور گیر کو نیوٹر لگیے گارڈی کو گارڈی کو کبھی بھی گیر میں مت رکھا کرو میں ہمیسا نیوٹر گارڈی میں رکھتا ہوں تو جیسے ہم کو دوبارہ سے گارڈی کو اپن کرنا ہے اور دوبارہ سے گارڈی کو چڑھانا ہے تو پھر سے گیر میں ڈال کے گارڈی کو گیر آپ لگا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی زیادہ بڑی بات تو ہوتی نہیں ہے گیر کو لگا کر کے کلچ کو ہاپ چھوڑیے ہاپ کلچ کو چھوڑ کے رکھئے اور تھوڑا سا جب بھی آپ بریک پہ سے پیر ہٹاتے ہو تو ترنت اپنے جو ہے ریس پہ ہونے چاہیے آپ کا جو سیکنڈ پہ پیر ہے وہ ایک ایک پیر تو آپ کا جو ہوتا ہے الٹا پیر جو ہوتا ہے ہمیسا کلچ پہ ہونا چاہیے اور سیکنڈ جو پیر ہے آپ کا سیدھا پیر وہ بریک پہ سے ہٹ کے آپ کا کلچ پہ ہو جانا چاہیے کبھی بھی آپ کا پیر جو ہے کھالی نہیں ہونا چاہیے دونوں چیزوں پہ آپ کا پیر جو ہے استعمال ہوگا سیدھا پیر کبھی آپ الٹا پیر کرنے کی کوشش کرے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے اس سے آپ کو خطرہ بنا رہے گا ہمیسا اور آپ درگٹنا بھی ہو سکتی ہے ہاپ کلچ کو چھوڑ کے اور پھر ایک دم سے اپنے ایک ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ دیجئے آپ کی جو گاڑی ہے وہیں کے وہیں اٹھ جائے گی اور آپ کو چلانے میں اس سے زیادہ دکت نہیں ہوگی تو اس پرکار سے جو ہے آپ ہیل پہ گاڑی چلا جاتی ہے اچھا ہی پہ آپ کو گاڑی چلانے میں اس سے اچھا فائدہ کبھی نہیں ہونے والا ہے تو اس طریقے سے آپ ایک بڑیا گاڑی چلا سکتے ہیں اگر آپ ان جو ہے ٹرک کو اپنائیں گے تو آپ کے جیون کوئی گھٹنا ہی نہیں ہوگی چاک کتنی بڑی پہاڑی ہو کوئی بھی کیسا بھی چھتروں چلا سکتے ہیں آپ ان سبھی چیزوں کام پھولو کرتے ہیں تو آسا کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو پر چینل پر اپلوڈ کر لیتے ہیں تو آج کے لیے جہیند اور ونڈی مہترم تو چلو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں